اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری آس لرننگ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے this is thyroid gland پڑھیں گے ہم لوگ thyroid gland کیا ہوتا ہے کہاں پریزنٹ ہوتا ہے کون کون سے function perform کر رہا ہوتا ہے thyroid gland جو ہوتا ہے یہ largest endocrine gland ہوتا ہے largest endocrine gland کی بات ہو رہی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ body کا جو سب سے بڑا gland ہوتا ہے وہ تو pancreas ہوتا ہے دیکھیں pancreas بھی largest gland ہوتا ہے لیکن pancreas جو ہوتا ہے وہ largest exocrine gland ہوتا ہے لیکن یہاں پر term کیا use ہو رہی ہے endocrine gland جب endocrine gland کی بات ہو رہی ہوگی تو اس میں thyroid gland جو ہوتا ہے وہ largest ہوتا ہے لیکن جب exocrine gland کی بات ہو تو اس میں pancreas largest ہوتا ہے thyroid gland جو ہوتا ہے یہ butterfly shape کا ہوتا ہے یہ آپ کو diagram میں نظر آ رہا ہے یہ والی چیز جو ہے یہ butterfly shape یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ thyroid gland ہوتا ہے یہ present کہاں ہوتا ہے یہ neck کی front side پر present ہوتا ہے around the wind pipe اسے track کیا کہا جاتا ہے یعنی کہ track کیا کے surrounding میں present ہوتا ہے یہ track کیا ہے یہ پورے کا پورا آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ wind pipe ہے 遊wind pipe کو جو surround کیا ہوتا ہے وہ کس نے کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس نے thyroid gland نے اب یہ جو thyroid gland ہوتا ہے یہ bi lobe ہوتا ہے یعنی کہ اس کے دو لوbe ہوتا ہے دیکھے ایک یہ والا لوbe اور ایک یہ والا لوbe اب یہ جو دونوں لوbe ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ connect ہے ہوتے ہیں با یہ نیرو سٹریپ ٹیشو اور وہ جو ٹیشو ہوتا ہے اس کو اس تمس کہا جاتا ہے یہ والا یہ والی جو چیز ہے نا یہ ایک نیرو سا پتلا سا ٹیشو کی ایک سٹریپ ہوتی ہے یعنی کہ پتلا سا ٹیشو ہوتا ہے اس ٹیشو کو کہا جاتا ہے اس ٹیشو کو کہا جاتا ہے اس تمس دونوں کے دونوں لوب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس تمس کے تھروں کونیکٹیڈ ہوتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تمس نے دونوں لوب کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا تھا ہارمونز کی بات کریں گے کون کون سے ہارمونز جو ہیں وہ تھائرویڈ گلینڈ ریلیس کرتے ہیں تو یاد رکھے گا تھائرویڈ گلینڈ جو ہیں وہ ایک ایسا گلینڈ ہے یہ بہت زیادہ باڈی کے لی ago یہ کیا کرتا ہے یہ ایک ایسا گلینڈ ہے جو صرف اور صرف سینتھسائز نہیں کرتا ہارمونز کو ریلیس نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے کہ بہت بڑی لارج اماؤنٹ میں اپنے ہارمونز کو سٹور بھی کرتا ہے تاکہ جب بھی جیسے ہی باڈی کو ضرورت پڑے تو یہ کیا کرے فوراں سے ان اپنے ہارمونز کو ریلیز کر دے ورنہ کیا ہوتا ہے جتنے بھی ہم لوگ نے گلینڈ سب ہی تک پڑھے ہیں ان میں سب میں کیا ہوتا ہے گلینڈز ہوتے ہیں وہ سنتسائز کرتے ہیں بناتے ہیں اور فوراں سے ریلیز کر دیتے ہیں سٹور نہیں کرتے یہ سب تھائرائیڈ گلینڈ ایسا گلینڈ ہے جو کیا کرتا ہے بناتا بھی یہ ریلیز بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ میں اپنے ہارمونز کو سٹور بھی کر لیتا ہے تاکہ جب جیسے ہی ضرورت پڑے فوراں سے ریلیز کر دیا جائے تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ باڈی کے لیے بہت اسینشل گلینڈ ہے کیونکہ اس کے جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ باڈی میں بہت زیادہ میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں باڈی کی فنکشننگ کو باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے اب تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ تین درہاں کے ہارمون ریلیز کرتے ہیں سب سے پہلا ہوتے ہیں ٹرائی آئیڈیو تھرینین ٹرائی آئیڈیو تھرینین جس کو ٹی تھری بھی کہا جاتا ہے یہ ایسا ہارمون ہوتا ہے جس میں تین آئیوڈین کے مولیکل پریزنڈ ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ٹیٹرائیوڈی آئیوڈو تھرینین اس کو ٹی فور بھی کہا جاتا ہے تو ٹی فور کو ہی تھراغزین بھی کہا جاتا ہے ٹیٹرائیوڈو تھرینین اس کا نام ہی ہمیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں چار آئیوڈین کے مولیکلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ ون جو تھرائیوڈ گلینڈ سے ہارمون ریلیز ہوتا ہے that is کیلسیٹونین کیلسیٹونین کا بھی اپنا فونکشن ہے ان سب کے فونکشن کو ڈیٹیل میں one by one next discuss کرتے ہیں اب discuss کرتے ہیں کہ کس طانہ سے تھرائیوڈ گلینڈ جو ہے وہ اپنے ہارمونز کو ریلیز کرتے ہیں کیا میکنیزم ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہائیپو تھیلمس جو ہوتا ہے وہ ایک سگنل ریلیز کرتے ہیں وہ ہائیپو تھیلمس جو ہے وہ ایک ہارمونز کو ریلیز کرے گا that is تی آر ایچ تی آر ایچ کی فل فارم ہوتی ہے تھائیروڈ ریلیزنگ ہارمون ہائیپو تھیلمس جو ہیں وہ تی آر ایچ کو ریلیز کرے گا اب تی آر ایچ کیا کرے گا یہ تی آر ایچ جا کے ایکٹ کرے گا پچھوٹی گلینڈ کے پاس پچھوٹی گلینڈ کیا کرے گا اس کے ریزلٹ میں ایک اور ہارمون کو ریلیز کرے گا that is تی ایس ایچ تی ایس ایچ ہوتا ہے تھائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون تھائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ میسج لے کر جاتا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کے پاس اور تھائیرویڈ گلینڈ پھر جو ہے وہ آگے سے ریلیز کرتا ہے تی تھری کو تی فور کو اور ایک اور ہارمون ہے that is کلسی ٹونین کو جس کی جب جہاں پر ضرورت ہوگی وہیں پر ویسا ہی ہارمون جو ہے وہ تھائیرویڈ گلینڈ ریلیز کر دے گا لیکن سب سے پہلے سگنل جو ہے وہ تی آر ایچ کے تھرو پچھوٹی گلینڈ کے پاس جائے گا انٹیری پچھوٹی کے پاس پھر انٹیری پچھوٹی جو ہے وہ تی ایس ایچ کو یعنی کہ تھائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو ریلیز کرے گا اور پھر تھائیرویڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ میسیج کو لے کر تھائیرویڈ گلینڈ کے پاس جائے گا تھائیرویڈ گلینڈ جو ہے وہ یا تو T3 ریلیز کرے گا T4 کو یا پھر کلسیٹونین کو یہ سارے کا سارا اوورال میکنیزم ہوتا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں T3 اور T4 کو دیکھیں T3 اور T4 جو ہوتے ہیں یہ امائنو ایسٹ ڈیریبیٹیو ہارمون ہوتے ہیں امائنو ایسٹ ڈیریبیٹیو ہارمون انہیں کہا جاتا ہے امائنو ایسٹ ڈیریبیٹیو ہارمون اب جو T3 اور T4 ہوتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ہی امائنو ایسٹ ڈیریبیٹیو ہارمون ہوتے ہیں یہ کیسے ہمیں ملتے ہیں جب بھی ایک ہمارے پاس امائنو ایسٹ ہوتا ہے تائیروسین امائنو ایسٹ ہی ایسنشل امائنو ایسٹ ہوتا ہے جب بھی اس امائنو ایسٹ کی انزائمیٹک موڈیفکیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ جائے کے آئیوڈین کے مولیکل اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں T3 اور T4 ملتے ہیں اگر تو ٹائیروسین امائنو ایسٹ کے ساتھ تین آئیوڈین کے مولیکل اٹیچ ہوں گے دیکھیں ایک دو اور تین اگر تین اٹیچ ہوں گے تو اس کے ریزلٹ میں جو ہرمون ملے گا اس کو بولا جاتا ہے ٹرائے آئیڈیو تھریونین اور T3 اسی طرح اگر ٹائیروسین امائنو ایسٹ کے ساتھ چار آئیوڈین کے مولیکل سے اٹیچ ہوں گے ایک دو تین چار اگر چار اٹیچ ہوں گے تو اس کو کہا جاتا ہے تیٹرا آئیوڈو تھیرونین یا پھر تی فور اور ایک اور بھی نام ہے that is تھائیروکسین اب یہ جو تی ثری اور تی فور ہیں ان کی درمیان میں کیا ڈیفرنس ہے ان کے درمیان میں صرف سے آئیوڈین کا ڈیفرنس نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ان کے درمیان میں ان کے تھوڑا بہت ان کے فنکشنز میں بھی فرق ہوتا ہے دیکھیں تی فور جو ہوتا ہے تی فور جو ہوتا ہے وہ زیادہ amount میں release ہوتا ہے لیکن وہ کم potent ہوتا ہے less potent ہوتا ہے یعنی کہ کم active ہوتا ہے as compared to تی ثری جبکہ تی ثری کی بات کریں تو تی ثری release تو کم ہوتا ہے lesser amount میں release ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ active ہوتا ہے as compared to تی فور اب آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ یعنی کہ تی تھری جو ہیں وہ کم اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے چھوٹا ہے نا کیونکہ اس کے ساتھ سے تین آئیوڈین کے مولیکلز اٹیچ ہیں تو اس لیے اس کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ریلیز بھی کم ہوتا ہے لیکن کم ریلیز ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ ایفیشنٹلی ورک کر رہا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ٹی فور جبکہ ٹی فور جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پورٹنٹ نہیں ہوتا اور اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹی فور جو ہوتا ہے وہ وقت آنے پر ٹی تھری کے اندر خود با خود کنورٹ ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی فور جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ٹی تھری کے اندر کیونکہ ٹی ٹی فور نے ایکسٹر آئیوڈین مولیکیول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب وہ اس کو ریلیز کر دے گا چار ہوتے ہیں نا چار آئیوڈین کے مولیکیول ہوتے ہیں جب چار میں سے ایک نکل جائے گا تو باقی تین بچ جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا وہ ٹی تھری بن جائے گا تو اس چیز کو آپ نے مکشور کرنے کے ٹی فور جو ہوتا ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہوتے ہیں تو یہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بی ایم آر کو یعنی کہ بیسل میٹابولک لیٹ کو بیسل میٹابولک ریٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی باڈی کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو تھائیروائیڈ ہارمونز ہوتے ہیں تی تھری اور ٹی فور ان کا بہت زیادہ میجر رول ہوتا ہے جو بھی باڈی کے اندر میٹابولیزم چاہے وہ کیٹ ایم بولیزم ہو یا چاہے اینا وولیک ایم بولیزم ہو اس کو سب کو کنٹرول کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ تھائرائیڈ ہارمون ہی ہوتے ہیں تی 3 اور تی 4 چاہے وہ آپ کے پاس کیٹابولیزم میں آ جائے گا یہ کیا کرتے ہیں یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں ان انزائن کی سنتیسز کو جو کہ انوالو ہوتے ہیں گلوکوز کی بریکڈاؤن میں تاکہ گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوگی تو اس سے کیا ہوگا ایٹی پر ریلیز ہوں گے انرجی ملے گی اس کے علاوہ یہ انوالو ہوتے ہیں جب لپٹ کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اس میں بھی تی 3 اور تی 4 کا ایک امپورٹن رول ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اینابولیزم میں یعنی کہ پروٹین کی سنتیسز میں بھی تی 3 اور تی 4 کیا کرتے ہیں اپنا ایک اسینچل رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کنٹرول کرتے ہیں منٹل اور فیزیکل گروت کو اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ بلڈ سیلز کی سنتیسز کو انکریز کر دیتے ہیں جب اس کی سنتیسز انکریز ہوگی تو کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہارڈ بیڈ بھی انکریز ہو جائے گی ان کا ایک اپنا میجر رول ہوتا ہے باڈی کے جو نارمل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تیشو گروت میں بھی انوالو ہوتے ہیں یہ فیمیلز کے اندر منٹل سائیکل کے اوپر بھی ان کا ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہوتے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تی تھری اور تی فور اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں یہ ان میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں گروت ہارمون کے ساتھ مل کر باڈی کے جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی مینٹل اور فیزیکل جو گروت ہوتی ہے اس میں بھی اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں گروت ہارمون کے ساتھ مل کر اب ان ڈس آرڈرز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ تھائیرویڈ ہارمون سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تھائیرویڈ ہارمون سے ریلیٹڈ دو طرح کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہائپو تھائیروڈیزم اور ایک ہوتے ہیں ہائپر تھائیروڈیزم ہائپو تھائیروڈیزم ہائپو نام ہی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے ہائپو کا کیا مطلب ہوتا ہے ہائپو کا مطلب ہوتا ہے کمی ہو جانا اس میں کیا ہوتا ہے اگر تو جو تھائیروڈ ہارمونز ہیں ان کی سیکریشن بہت زیادہ کم ہو گئی ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ کم آماؤنٹ میں ریلیز ہو رہے ہیں تو اس سے جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہائپو تھائیروڈیزم اب ہائپو تھائیروڈیزم کی وجہ کیا ہے ہائپو تھائیروڈیزم کی سب سے پہلی ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دیو ٹو ڈیفیشنسی آئیوڈین یعنی کہ ہماری جو فوڈ ہے ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر آئیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے دیکھیں تھائیروڈیزم ہارمون یہ جو ٹی تھری اور ٹی فور ہارمون ہوتے ہیں تھائیروڈ ہارمون ہوتے ہیں کس طرح سے بنتے ہیں جب ٹائیروسین امائنو ایسٹ کے ساتھ آئیوڈین مولیکلز اٹیچ ہوتے ہیں تب ہی کیا بنے گا تھائیروڈ ہارمون بنیں گے اب ٹائیروسین امائنو ایسٹ جو ہے وہ تو ایک ایسنشل امائنو ایسٹ ہے وہ تو ہماری باڈی خود پرپیر کر لیتی ہے لیکن آئیوڈین جو ہے وہ ہماری باڈی خود پرپیر نہیں کرتی آئیوڈین کو ہمیشہ باہر سے انٹیک کرنا پڑتا ہے یعنی کہ کس کے تھروں آتی ہے فوڈ کے تھروں آئے گا یا وارٹر کے تھروں آئیوڈین ہماری باڈی کے اندر آئے گا لیکن اگر آئیوڈین کی ایک سوفیشنٹ اماؤنٹ جتنی ہماری باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں وہ ہماری فوڈ کے تھروں یا وارٹر کے تھروں ہماری باڈی کے اندر انٹر نہیں اور ہماری باڈی کے اندر پریزنٹ نہیں ہے تو آئیوڈین جو ہے وہ ٹائیروسین امائنو ایسٹ کے ساتھ نہیں ملے گا اور جب وہ نہیں ملے گا تو تھائیروڈ ہارمونس نہیں بنیں گے اس لئے یہ ہائیپو تھائیروڈیزم کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آئیوڈین کی ڈیفیشنس ہی ہوتی ہے دوسرا جو ریزن ہوتا ہے وہ ریزن ہوتا ہے مال فنکشننگ آف تھائیروڈ گلینڈ اب تھائیروڈ گلینڈ جو ہے وہ ہی مال فنکشننگ کر رہا ہے یعنی کہ وہ اپنا صحیح سے فنکشن پرفارم نہیں کر رہا ہے تھائیروڈ گلینڈ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی پرابلم آگے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تھائیروڈ گلینڈ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر پارا تو اس وجہ سے بھی ہائیپو تھائیروڈیزم ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو تھائیروڈ گلینڈ ہے اس کو پچورٹی گلینڈ کی طرف سے سگنل نہیں ملا یعنی کہ ٹی ایس ایچ ریلیز نہیں ہو رہا ٹی ایس ایچ جو ہے وہ میسیج لے کر تھائیروڈ گلینڈ کے پاس نہیں آ رہا اس وجہ سے بھی ہائیپو تھائیروڈیزم ہو سکتی ہے اور اگر ٹی ہائیپو تھائیلمس جو ہے وہ ٹی آر ایچ یعنی کہ تھائیروڈ ریلیزنگ ہارمون کو بھی ریلیز نہیں کر رہا تو اس وجہ سے بھی ہائیپو تھائیروڈیزم ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر ٹی آر ایچ کی بھی کمی ہو جائے ٹی ایس ایچ کی بھی کمی ہو جائے اس کے ریزلٹ میں بھی ہائپو تھائرویڈیزم ہو جائے گا کیونکہ ہائی تھائرویڈ گلینڈ ہے جب وہ خود با خود فنکشننگ نہیں کرتا وہ کبھی بھی خود سے فنکشن نہیں پرفارم کر پاتا جب تک ہائپو تھائلمس جو ہے وہ پچورٹی کو الیٹ نہ کرے اور پچورٹی جو ہے وہ آگے سے ٹی ایس ایش کے ثورت تھائرویڈ گلینڈ کو میسج نہ بولے بھیجے تب تک جو ہے وہ تھائرویڈ گلینڈ جو ہے وہ اپنے ہارمون ریلیس نہیں کرے گا اگزیمپلز کی بات کرتے ہیں کہ ہائپو تھائرویڈیزم میں کون کون سے ڈس آرڈرز آتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے کرٹینیزم دوسرا ہے میگزیڈیما اور میگزیڈیما کا ہی دوسرا نام گلڈ ڈسیز بھی ہے اور تھرڈ ون ہے سیمپل گوائٹر اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہائپو تھائرویڈیزم ہائپو تھائرویڈیزم جو ہوتا ہے ہائپر تھائرویڈیزم جو ہوتا ہے وہ بلکل ہائپو کے الٹ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہو جائے گا اس میں اوور سیکریشن ہو جائے گی تھائرویڈ ہارمون کی تھائرویڈ ہارمون جو ہیں وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو جائیں گے تب بھی ہماری باڈی کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہو جاتی ہے اس کی وجہ جو ہوتی ہے ڈیو ٹو ایکسیسیف کنزمشن آف آئیوڈین یعنی کہ باڈی کے اندر آئوڈین جو ہے وہ بہت زیادہ لارج اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے اس کے علاوہ دوسرا ریزن جو ہوتا ہے دوسرا ریزن جو ہے مال فنکشننگ ہو سکتا ہے کہ تھائرویڈ گلینڈ جو ہے وہ مال فنکشننگ کر رہے ہیں صحیح سے اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہے ہیں یا پھر ٹی ایس ایچ اور ٹی آر ایچ جو ہے وہ صحیح طرح سے اپنے میسیج کو کنویڈ نہیں کر رہے یہ بھی ہائپر تھاروڈیزم کا ایک ریزن ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کی اگزیمپل کی بات کریں کہ ہائپر تھاروڈیزم کے اندر کون سی ڈیزیز آ جاتی ہیں تو اس میں ایک ڈیزیز آ جاتی ہے گریفز ڈیزیز گریف ڈیزیز جس کا دوسرا نام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگزو فیتھیلمک گوائٹر اب یاد رکھے گا اگزو یہاں پر دو طرح کی گوائٹر کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے ایک تو ہے سیمپل گوائٹر جو کہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائپر تھاروڈیزم کی وجہ سے اور دوسرا ہے اگزو فیتھیلمک گوائٹر جو کہ ہائپر تھاروڈیزم کی وجہ سے ہوتا ہے ان سب کو ان سب ڈیزیز کو اب ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں humans کے اندر ہائپر تھاروڈیزم کے دو keys ہوتے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں چلڈرن کے اندر اگر چلڈرن جو ہے یعنی کہ بچوں کے اندر ہائپو تھاراڈیزم ہوگا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا وہ بچے جو کہ ہائپو تھاراڈیزم کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کریٹینیزم یعنی کہ کریٹینیزم میں کیا ہوتا ہے یہاں پر جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ کیسی کنیشن ہوتی ہے جس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ہائپو تھاروڈیزم ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر جو تھاروڈ ہارمونز ہوتے ہیں ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں دیورنگ پریگننسی اگر مدر میں تھاروڈ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو جو فیٹس مدر کی باڈی کے اندر ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پرابلم آ جاتی ہے اب جو بھی ہمارا مزکیل سسٹم یا نورل سسٹم ہوتا ہے اس کے ڈیویلپ منٹ میں یہ جو تھائروڈ ہارمون ہوتا ہیں ، یہ بہت زیادہ میجر رول پلئی کر رہے ہوتے ہیں اب جو بی بی ہوتا ہے یعنی کہ جو فیٹس ہوتا ہے اس کا تو اپنا کارٹ لینڈ بنانی ہوتا اُس کا اپنا کارٹ لینڈ بنانی ہوگا تو اس کی اپنی اسکریشن ہارمون کی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ تھائروڈ ہارمون کی سکریشن نے ہوتا اُس کو کہاں سے مپنے multit Karen اب جب مدر کی اندر ہی ڈیفیشنسی ہے ہارمون کی یعنی کہ مدر جو وہ ہائپو تھائیروڈیزم کا شکار ہے تو جو ڈیویلپنگ فیٹس ہے اس کے اندر بھی تھائیروڈ ہارمون کی پرابلم ہو جائے گی تو کیا ہوگا اس کے پروپرلی مسلس اور جو نیورل سسٹم ہے مسکولور نیورل سسٹم ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوگا جب وہ ڈیویلپ نہیں ہوگا تو ان میں ایسے بچوں میں جو میٹابولک ریٹ ہوتا ہے بیسل میٹابولک ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ بی ایم آر ہوتا ہے وہ بھی لو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے جو ہوتے ہیں یہ منٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں ان کا جو آئیکو لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ نیورل سسٹم جو ہوتا ہے وہ پروپرلی ڈیویلپ نہیں ہو پاتا نیورس سسٹم ڈیویلپ نہیں ہو پا تھا اس کے علاوہ ایسے بچوں کی جو گروت ہوتی ہے فیزیکل گروت ہوتی ہے وہ بھی پور ہوتی ہے کیونکہ مسکولر سسٹم بھی نارملی ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا ہوتا بون میچوریشن نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایسے بچوں کی جو پیبرٹی ہوتی ہے وہ موسٹلی ڈیلی ہوتی ہے بہت لیٹ یہ ان کے اندر پیبرٹی آتی ہے اور ان فرٹیلیٹی جو ہوتی ہے ایسے بچوں میں بہت زیادہ کومن ہوتی ہے اسی لیے ہائپو تھاروڈیزم جو ہوتا ہے اگر وہ بچوں کے اندر ہو جائے تو ایسے بچوں جو ہوتے وہ زیادہ تر انفرٹائل ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہائپو تھاروڈیزم جو ہے وہ ایڈلٹس میں ہو جائے یعنی کہ بی بی نارمل پیدا ہو گئے لیکن اس کے بعد ایڈلٹ ہوت میں جب وہ ایڈلٹ ایج میں ہے اس میں ہائپو تھاروڈیزم ہو جائے اس میں جو تھاروڈ ہارمون ہے ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا اس سے جو کنڈیشن ہوتی اس سے ایک ڈیز ہوتی جس کو کہا جاتا ہے میکسی ڈیما یا پھر اس کو کہا جاتا ہے گرل ڈیزیز اب گرل ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے ہارمونز یہ جنرلی جو ہوتی ہے جنرلی فیمیلز کے اندر ہوتی ہے زیادہ تر لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے فیمیل میں ہو میل میں بھی ہو جاتا ہے تھائیرویڈ ہارمونز کا لیول کم ہوگا تو میٹابولیزم کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا میٹابولیزم کم ہوگا تو اسے باڈی میں جو ہیٹ جنریشن ہوگی وہ کم ہو جائے گی جب ہیٹ جنریشن کم پڑیوز یعنی کہ ہیٹ جو وہ کم پڑیوز ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کولڈ انٹرالرنس ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں ذرا سی سردی تھوڑی سی بھی سردی ہو تھوڑا سی ہوا چلے تو یہ بہت زیادہ کپ کپ آنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ انہیں سردی لگتی ہے وہ لوگ جو میجزیڈیما کا شکار ہوتے ہیں میجزیڈیما یعنی کہ ہائپو تھاریڈیزم کا شکار ہوتے ہیں جب میٹابولیزم کا ریٹ ہی لو ہو جائے گا میٹابولیزم کیوں ہو رہا تھا میٹابولیزم کا پڑیوز یہ ہوتا ہے کہ ایک تنرجی پڑیوز کرنا اس کے ساتھ ہیٹ جنریٹ ہونا اب میٹابولیزم کا ریٹ ہی لو ہو گیا یعنی کہ بہت کم میٹابولیزم ہو رہا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سردی نے بہت زیادہ لگتی ہے اس کے علاوہ جیسے میٹابولیزم کا پروسس جو ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تو انسان جو بھی فود انٹیک کرتا ہے وہ باڈی میں جمع ہونے لگ جاتی ہے جس سے لوگوں کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابیسٹ باڈی ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو فود کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتی اس سے جو بھی کھانے لگتے ہیں وہ باڈی کے اندر جمع ہونے لگ جاتا ہے انرجی کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو باڈی ہوتی ہے وہ پفی نیس ہو جاتی ہے یعنی کہ سو جاتی ہے یا سو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اوبیسٹ ہو جاتی ہے باڈی یہ اس طرح سے دیکھیں یہ سوجی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیتھارجی یعنی کہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں جب انرجی ہی پرڈیوس نہیں ہوگی تو اوبیسٹلی کیا ہوگا وہ تھکاوٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائپر تھاروڈیزم یعنی کہ ہائپر تھاروڈیزم بہت زیادہ تھائرائیڈ ہارمون پرڈیوس ہو رہے ہیں جب بہت زیادہ تھائرائیڈ ہارمون پرڈیوس ہوں گے تو یہاں پر ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے بولیتا ہے گریب ڈیزیز اس لیے کہا جاتا ہے گریب کا مطبع ہوتا ہے قبرستان یہ وہ ڈیزیز ہوتی ہے پہلے اس کا علاج نہیں ہوتا تھا تو ایسا مانا جاتا تھا کہ جس انسان کو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ اس کو قبر تک یعنی گریب تک پہنچا کے ہی چھوڑ دیئے پہلے علاج نہیں ہوتا تھا اب تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پوسیبل ہے اس لیے اس کو کہا جانے لگا گریب ڈیزیز اب گریب ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیز کا مطبع ہوتا ہے کہ اس میں جو خود کا باڈی کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ہی تھائرائیڈ گلینڈ کے اگینسٹ کام کرنے لگ جاتا ہے یعنی کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے اوپر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے ایسی انٹی باڈیز بننے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیفرینشیئٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنا تھائرائیڈ گلینڈ ہے یہ کوئی اور ہے یہ اپنے ہی سسٹم کے اگینسٹ کام کرنے لگ جاتا ہے ہمارا خود کا امیون سسٹم اب اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ہائپو تھائرائیڈیزم کے اُلٹ ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ ویٹ لوس ہو رہا ہوتا ہے ویٹ لوس کیوں ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں ہائپو تھائرائیڈیزم ہے ہائپو تھائرائیڈیزم میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں جو ہارمونز ہیں تھائرویڈ ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوں گے اب جب بہت زیادہ اماؤنٹ میں ٹی تھری اور ٹی فور ریلیز ہو رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ بی ایم آر یعنی کے بیس سل میٹابولک ریٹ کو انکریز کر دیں گے جب میٹابولزم کا ریٹ انکریز ہوگا تو جو بھی چیز ہم لوگ کھا رہے ہیں جو بھی فوڈ انٹیک ہو رہی ہوتی ہے انسان کر رہے ہوتے ہیں وہ فوراں سے اس کی میٹابولزم ہو رہی ہوتی ہے وہ بلکل بھی سٹور نہیں ہو پاہتی تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پتلے پن گئ manufacturer یعنی کہ ان کی جو باڈی ہوتی وہ بڑکل تین وہ پتلے ہو جاتے ہیں اس لیے بہت زیادہ تیزی سے ویٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جامع نہیں ہو رہی جب کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی کوئی بھی چیز جو وہ جامع نہیں ہو رہی باڈی کے اندر تو کہا ہوتی ہے فوراں سے ویٹ لوز ہو اور جو بھی کھایا ہے وہ اس کی فوراں سے میٹابولیزم ہو جائے گی اس کے علاوہ ہیٹ انٹرولنس ہوتے ہیں ہیٹ انٹرولنس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ پرڈیوس ہوگی جب بھی میٹابولیزم ہوتا ہے تو اس میں انرجی کے ساتھ ہیٹ بھی پرڈیوس ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیٹ انٹرولنس ہوتے ہیں انہیں گلمی بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ ان کا میٹابولیزم کا ہیٹ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان میں ہارٹ بیٹ جو ہوتی وہ بہت زیادہ ہارٹ بیٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آئیز ہوتی ہیں وہ بلجنگ آئیز ہو جاتی ہیں یعنی کہ باہر کو نکلی ہوتی ہیں ایسی کنڈیشن کو ایکزوفتہلمس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں بہت زیادہ بڑی بڑی ہو جاتی ہیں ایکزو کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا ان کی جو آنکھیں ہوتے ہیں بہت زیادہ باہر نکل رہی ہوتی even that کے یہ لوگ اگر سو بھی رہے ہوں تو آنکھیں بند ہوتی لیکن پھر بھی ان کا بہت زیادہ یہ جو white area ہوتا ہے white white سا جو حصہ ہوتا ہے آنکھوں کا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے even that وہ سو رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی لیکن properly ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی پھر بھی ان کی جو whiteness ہوتی ہیں آئس کی وہ نظر آ رہی ہوتی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں دیکھیں اس condition کو کہا جاتا ہے یہ جیسے یہاں پر diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئس بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے جو white area ہے white part ہوتا ہے اگر آئس بند بھی ہو جائیں سو رہے ہو تب بھی یہ white بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے bulging eyes یعنی کہ ابر ہی ہوئی آنکھیں ہو جاتی ہیں اس میں اب ڈسکس کرتے ہیں گوائٹر کو گوائٹر کیا ہوتا ہے گوائٹر کا عام مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے enlargement of thyroid gland thyroid gland کا جو enlargement ہوتا ہے اس کو گوائٹر کہا جاتا ہے اب یہ جو گوائٹر ہوتا ہے یہ associated ہوتا ہے دونوں کے ساتھ hyperthyroidism کے ساتھ بھی اور hypothyroidism کے ساتھ بھی معنی زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ hypothyroidism کی وجہ سے یعنی کہ کمی کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ گوائٹر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا hyper hyperthyroidism hyper hyper دونوں کی وجہ سے ہی گوائٹر ہو سکتے ہیں گوائٹر ایکچل میں جو ہوتا ہے وہ enlargement ہوتا ہے thyroid gland کا جو enlargement ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے گوائٹر اب یہاں پر دیکھیں diagram میں یہ normal ہے normal case میں جو thyroid ہے وہ بالکل normally ہی ہے یعنی اس کا size normal لیکن جیسے ہی گوائٹر ہوتا ہے تو گوائٹر میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنا زیادہ یہ swell ہو گئے thyroid gland جو ہوتا ہے اس condition کو بولا جاتا ہے گوائٹر اب یہ دونوں reasons کی وجہ سے ہو سکتا ہے hyper بھی یعنی کہ اگر thyroid hormones کی کمی ہو گئی ہے کم release ہو رہے ہیں hypo ہے condition تو تب بھی گوائٹر ہو سکتا اور اگر زیادہ ہے تو تب بھی ہو سکتا ہے زیادہ والا یعنی کہ hyperthyroidism کا ہم لوگ پیچھے discuss کر چکے grave disease کو کہ بہت زیادہ amount میں thyroid hormone release ہو رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی گوائٹر ہو جائے گا اب hypothyroidism کی جو ہے وہ condition دیکھتے ہیں کہ دیکھیں hypothyroidism میں جو reason ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے iodine کی deficiency ہو گئی ہے iodine کی deficiency سے کیا ہوتا ہے کہ جو thyroid hormones ہیں وہ produce ہی نہیں ہو پاتے کیونکہ iodine ہوگا تو synthesis ہوگی thyroid hormone کی جب iodine ہی نہیں ہے تو یہ نہیں بن پائیں گے اب جب iodine ہی نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے کہ iodine کی کمی کی وجہ سے thyroid hormone کی بھی blood میں کمی ہو جائے گی اب blood میں کمی ہو جائے گی تو کیا کرے گا interior purity جو ہے وہ detect کر لیتا ہے کہ thyroid hormones جو ہیں وہ blood کے اندر ان کا جو level ہے وہ بہت زیادہ low ہے وہ کیا کرے گا thyroid hormone interior purity کیا کرے گا وہ definitely TSH یعنی کہ thyroid stimulating hormone کو release کرے گا اب TSH جو ہے thyroid stimulating hormone وہ thyroid gland کے پاس جائے گا اور وہ thyroid کو over stimulate کر دے گا کہ وہ کیا کرے وہ produce کرے thyroid hormone کا لیکن thyroid hormone کا problem یہ ہے کہ thyroid hormone کو signal تو مل رہا ہے TSH جو ہے وہ over stimulate تو کرا ہے thyroid hormone کو بار بار TSH جو ہے وہ message لے کر آرہا ہے thyroid hormone کے پاس کہ تم produce کرو produce کرو thyroid hormone کو deficiency ہے اس کا level blood کے اندر کم ہے تو لیکن thyroid کا مستہ ہی ہے thyroid gland کے پاس اس کے پاس iodine نہیں ہے جب iodine نہیں ہے تو وہ thyroid hormone جو ہے وہ produce نہیں کر پا رہا ہے لیکن وہ کیا ہو رہا ہے وہ over stimulate ہو رہا ہے over stimulate ہونے کی وجہ سے جو thyroid gland ہوتا ہے وہ swell ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے اس کی enlargement ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پر enlargement ہوئی ہے وہ بھڑ کے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ایک reason ہوتا ہے جسے پتا چلتے تھے اس enlargement کو کہا جاتا ہے کہ اس پرسن کو گوائٹر ہو گیا یعنی کہ اس کا جو thyroid gland وہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ آئیوڈین کھانے لگ جائے ہماری باڈی کے آئیوڈین آنے لگ جائے تو یہ جو thyroid gland ہے یعنی کہ جو گوائٹر ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کبھی بھی ایسے ٹھیک نہیں ہوتا فوڈ کی وجہ سے یہ ہمیشہ operate کروانا پڑتا ہے operate کروانے کے بعد ہی یہ اس کا treatment ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمیں thyroid نہ ہو اس کے لئے precaution یہ ہے اس کے لئے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ہماری فوڈ ایسی use کرنی چاہیے جس کے اندر thyroid ہو اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایسے salt یعنی کہ ایسے نمک استعمال کریں جس کے اندر آئیوڈین پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو گوائٹر ہوتا ہے یہ زیادہ تر ان areas میں ہوتا ہے جہاں پر جو سمندر سے دور ہوتا ہے یعنی کہ جو ہلی areas ہوتا ہے جو پہاڑوں میں رہنے والی لوگ ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ گوائٹر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو فوڈ ہوتا ہے اور وہاں پر جو water ہوتا ہے اس میں آئیوڈین کی deficiency ہوتا ہے آئیوڈین کم ہوتا ہے آئیوڈین کم ہوگا فوڈ کے اندر تو وہ زیاری بات ہے body کے اندر بھی آئیوڈین کی کمی ہو جائے گی body میں آئیوڈین کی کمی ہوگی تو جو thyroid hormone ہے thyroid gland وہ thyroid hormone کو produce نہیں کر پائے گا thyroid hormone produce نہیں ہو جائیں گے تو انٹیگے پچھوٹی کیا کہتے ہیں وہ continuously TSH کو release کتا رہتا ہے TSH جو جا کے وہ over stimulate کتا ہے thyroid gland کو اور پھر thyroid gland کیا ہو جاتا ہے وہ swell ہو جاتا ہے کیونکہ وہ properly thyroid hormone کو produce نہیں کر پاتا یہ ایک reason ہوتا ہے گوائٹر کا اس کو اس type کی گوائٹر کو کہا جاتا ہے جو آئیوڈین کی deficiency کی وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے simple گوائٹر جو ہم نے پیچھے grave disease کو discuss کیا ہے وہ ہوتا ہے exophthalo گوائٹر یعنی کہ وہ گوائٹر جو ہوتا ہے وہ hyper کی وجہ سے ہوتا ہے hyper thyroidism کی وجہ سے جب بہت زیادہ amount میں thyroid hormone release ہو رہے ہوتے اور یہ والا جو simple گوائٹر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے hypothyroidism کی وجہ سے جب آئیوڈین کی deficiency ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے جو thyroid hormone ہوتے ہیں وہ produce نہیں ہو پاتے thyroid cleanse جو ہوتے ایک اور hormone release کا ہے that is kelcetonin kelcetonin اس کا نام ہی ہمیں اس کے کام کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے دیکھیں kelc کا word کہاں سے آئے kelc کا word آئے kelcیم سے یہ وہ hormone ہے جو کہ کیا کرتا ہے یہ regulate کرتا ہے blood میں kelcیم کے level کو یعنی کہ یہ اس کا کام ہے maintain کرنا control کرنا blood کے اندر kelcیم کے level کو جیسے ہی blood میں kelcیم کا level high ہو جاتا ہے تو یہ بہت سارے body کے جو دوسرے parts ہوتے ہیں انہیں alert کر دیتا ہے کہ وہ کیا کریں وہ ایسا کام کریں جس سے جو kelcیم کا level ہے blood میں وہ maintain ہے اس کا جو prominent role ہوتا ہے وہ kelcetonin کا وہ زیادہ تر ہمیں children's کے اندر یعنی کہ بچوں کے اندر اور growing age میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہوتے ہیں وہاں پر kelcیم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر kelcetonin جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ major role play کر رہا ہوتا ہے اب kelcetonin کیا کرتا ہے یہ bones کی protection کرتا ہے کس طرح سے کرتا ہے by suppressing osteoclast activity osteoclast activity کیا ہوتی ہے دیکھیں osteoclast activity ہماری body کے اندر ایسے cells ہوتے ہیں جنہیں osteoclast cell کہا جاتا ہے یعنی کہ osteoclast bones eating cells ہوتے ہیں جو bones کو توڑ کر kelcium release کرتے ہیں اب osteo اب یہ جو kelcetonin ہے کس طرح سے osteoclast کی جو bone eating cells ہوتے ہیں ان کی activity کو کس طرح سے suppress کرتے ہیں دیکھیں جب body کے اندر پہلے ہی kelcium کا level بہت زیادہ high ہے تو ہمیں اور زیادہ kelcium کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے کیا کرتے kelcetonin جو وہ release ہوگا اور release ہونے کے پاس یہ osteoclast cells کے پاس جائے گا انہیں کہے گا کہ body میں پہلے ہی kelcium بہت زیادہ ہے اب تم یہ جو تمہاری activity ہے جسے bone eating activity یا osteoclast activity کہتے ہیں اس کو تم روک دو تو اس طرح سے kelcetonin کیا کرتا ہے یہ bones کی protection کرتا ہے by suppressing osteoclast activity اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے یہ reduce کر دیتا ہے reabsorption of calcium from kidney اب kelcetonin جو ہوتا ہے وہ kidney کو signal بھیجتا ہے کہ وہ calcium کو blood میں reabsorb نہ کرے تاکہ excessive calcium urine کے through body سے eliminate ہو جائے جب جو kidney ہے وہ reabsorb بھی نہیں کرے گی calcium کو دوبارہ reabsorb کر کے blood میں نہیں بھیجے گی تو بہت کیلشیم ہوگا اور urine کے through body سے remove ہو جائے گا اور اس طرح سے کیا ہو جائے گا blood میں کیلشیم کا جو level ہوتا ہے وہ maintain رہتا ہے اس کے علاوہ ہماری body کے اندر ایک اور بھی gland present ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے پیرا thyroid gland پیرا thyroid gland دیکھ پیرا کا word کہا پیچھے سے آیا یہ کہا پر present ہوتا ہے یہ پہلے تو ہوتے ہیں four oval glands ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے oval shape gland ہوتے ہیں اور یہ زیادہ thyroid gland جو posterior side ہوتے ہیں یہ وہ پر present ہوتے ہیں اسی وجہ سے پیرا thyroid کہا جاتا ہے پیرا پی سے پی پی سے پی 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 سے پی ہوتے ہیں جو کہ thyroid gland کے پی present ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے چار ہوتے ہیں دیکھیں ایک یہ اور یہ oval shape ہوتے ہیں یہ جو آپ نظر آرہ ہے یہ view نظر آرہ ہے یہ آپ thyroid gland کے پی 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 پر present ہوتے ہے یہ چاروں کے چاروں یہ سر کیا کرتے ہے پی چاروں کے ہارمون کو ریلیز کرتے ہیں پی پی ہارمون ہارمون ہوتا ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ بلکل انٹاغونسٹک ہوتا ہے کس کے کیلسیٹونین کے انٹاغونسٹک کا مطلب ہوتا ہے بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے بلکل اُلٹ کام کرتا ہے یہ پی ٹی ایچ کس کے کیلسیٹونین کے کس طرح سے کرتا ہے دیکھیں کیلسیٹونین کا کیا کام ہوتا ہے کیلسیٹونین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے بلڈ میں کیلشیم کے لیول کو ڈکریز کرتا ہے جبکہ یہ کیا کرتا ہے یہ بلڈ میں کیلشیم کے لیول کو جب باڈی میں بلڈ میں کیلشیم کا لیول جو ہوتا ہے وہ ڈکریس کر دیتا ہے اور یہ کس لیے ریلیز ہوتا ہے تاکہ بلڈ میں کیلشیم کے لیول کو انکریس کر دے جبکہ کیلشیوٹینین تب ریلیز ہوتا ہے جب بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی ہو وہ اس لیے ریلیز ہوتا ہے کہ کیلشیوٹینین اس لیے ریلیز ہوتا ہے کہ بلڈ میں کیلشیم کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کلسوٹینین وہ کم کر دیتا ہے جبکہ پی ٹی ایج کیا کرتا ہے پی ٹی ایج تب ریلیز ہوتا ہے جب بلڈ میں کلشیم کا لیول ڈگریز ہو تو اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ انکریز کرتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ انٹاغونسٹی کے کس کے کلسوٹینین کے اب یہ کیا کرتا ہے یہ پروموٹ کرتا ہے اسٹیو کلاسٹ ایکٹیوٹی کو اسٹیو کلاسٹ ایکٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے بائی ڈی منرلیزیشن آف بونز یعنی کہ بونز کو توڑ کے اس میں سے جو کیلشیم کے نکالنے کا عمل ہوتا ہے اس کو یہ پرموٹ کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے اوستیو کلاسٹ ایکٹیویٹی یہ پی ٹی ایچ جو ہے یہ سگنل لے کا جائے گا اوستیو کلاسٹ یعنی کہ بون ایٹنگ سیلز کے پاس سگنل لے کا جائے گا کہ باڈی کے اندر کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے دیفیشنسی ہو گئی ہے تو اب تم کیا کرو تم بونز کے دی منرلیزیشن یعنی کہ بونز کو توننا شروع کر دو تاکہ کیلشیم جو ہے وہ بلڈ کے اندر ریلیز ہو جائے اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے یہ انکریز کا دیتا ہے یہ ابزورپشن آف کیلشیم فروم کیڈنی یہ کیڈنی کے اباس سگنل بھیجتا ہے کہ بلڈ میں کیلشیم کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ڈکریز کر گیا ہے اب تم کیا کرو وہاں سے کیلشیم جو تمہارے پاس آیا ہے گلومیرولس فلٹریٹ کے اندر جو کیلشیم تمہارے پاس آیا ہے وہاں سے اس کے ریلیز ایبزورپشن کر دو اور یہاں سے کیلشیم تمہارے پاس آیا ہے